مدینے والے کے لیے زبان نہیں ہے اروج ہی اروج ہے فرمایا میری صحبت والا توجہ کی تھی بلکل میں نے صرف آپ کو ویلکم کہنے کے لیے کیونکہ جن راہو سے آپ چل کر آئے ہیں جن راہو پر آپ چل کر آئے ہیں مدینے والے کے بلائے ہوئے آئے ہیں مدینے والے آقا کے ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں میرے لیے تو وہ راہیں بھی میرے لیے تو وہ راستے بھی میار عبادت ہیں میں اس لیے کھڑا ہوا کہ آپ کو سلامی عقیدت پیش کروں ایک وہ تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا جب ایک نے رکھے یہ غفلت کی ایک شکل ہے نبی کے ذکر کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھنا میرے رضی کی ابھی دیاد بھی ہے میں اس یہ کر رہا تھا آمینہ کے لال کی بات کر رہا تھا اگر اتنی زیادہ محبت سے بولیں گے تو میری عقیدت جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے میری عقیدت کو نہ جھوٹنے میں میری محبت پر تھاگ نہ پڑنے میں میرے پیار کو صدا بہار بننے دیں میں کھڑا ہوا ہوں آپ کو سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے نبی کے پیار میں جن راہوں سے چل کر آئے ہو میرا ان کو بھی سلام حضرات بڑی میرے پیار بڑی میرے پیار حضرات آج مانچسل کی سرزمین پر یہ کبھی جنگل تھا آج قرآن کے نور میں اس کو باغ و باہر کرا جائے میں قارید زہور آمد صحیح صاحب کو اس حسن تدبیر پر اس حسن تدبر پر کہ جو نبی کی ناک کے منکر ہیں ان کو بھننے کا واقع نہیں دیا ادھر قرآن کی زبان میں نبی کی سنا ہو رہی ہے ادھر ناک میری اور آپ کی زبان میں ہمارا دل اُبھا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں جن محافظ کا یہ مزاج بن جائے کہ قرآن اور ناک دو نہیں ہیں قرآن بھی نہ قرآن بھی نہ حضرات بھائی بڑی مہربانی آواز میں آئے یہ جگہ چھوڑ دیں راستہ چھوڑ دیں تاکہ یہ راستہ راستہ ہی چھوڑا دیں بولیں نہیں بڑی مہربانی مجھے چند لمحے اور آپ سے لینے ہیں کیونکہ میں بھی سناکانی سننے کے لیے آئے لیا حضرات توجہ کیجئے آپ بڑے کرموں والے ہیں یہ پرانا لفظ ہے ہماری پنجابی میں استعمال ہوتا تھا بڑے کرموں والے بڑے نصیب والے ہیں بڑے ہی عزت والے ہیں کہ عزت والے نبی کی بات کر کے کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں عبداللہ نے اوہی بھی پڑھتا تھا توجہ رکھنے تھا کیونکہ میرے بات جو دوسرا سیشن شروع ہوگا اس میں ایک اور تلاوت ہے اور یہ عزاز بھی حضر سلطان بہو ٹرسٹ کو جائے گا کہ پی ایچ دی لیول کے ان قرآن کو مصر کی سرزمین سے برطانیہ میں بھلایا اور میں دعوت دوں گا آپ کو بہت جلد آپ کیلئے ایک بز قرآن اکیڈمی نے سجے دی برمینگم کے اندر جہاں اس وقت تیچرز کی افتہ داد ففٹی سے اب آؤ ہے پانچ سا نوجوان ویٹنگ لسٹ میں ہیں جو ہمارے پاس نوجوان پڑھ رہے ہیں دو مہینے کے اندر وہ عربی لہجے میں قرآن شروع کر دیتا ہے حضران قرآن سبھان اللہ سبھان اللہ سارے ہی بولنے قسم چھوٹی جائے سبھان اللہ بڑی بات بڑی بات ہے کرموں کی بات ہے کرم ہو گیا رحمت ہو گئی حضران توجہ فرمائیے میرا اور آپ کا نبی وہ لجبان نبی ہے نہ ماننے والے بھی آئیں تو خالی نہ جائیں اور ماننے والوں کے لیے کیا ان کا کرم ہے ماننے والا آنکھ مانتا ہے ماننے والا کتادہ ہے وہ یہاں آدمی نہیں ہے حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ نکل گئی جنگ میں یوں ہاتھ میں لے کر پیش ہو گئے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آنکھ چاہیے میرے لجبان نبی نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے آنکھ چاہیے آنکھ چاہیے ماننے والے تیرے ماننے کا انداز مرالا پر دینے والے تیرے کرم کی انتا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے عرض کی آقا آنکھ تو میں نے ماننے والی ہے وہ تو چاہیے ہی چاہیے اور جنت آپ کی ہے دے دیجئے اور میرے ولی پہنچے نا جب جنت میں کملی والے آقا جنت میں پہنچے جنت کے نظاروں کو دیکھا جنت کی بہاروں کو دیکھا جنت کے گلزاروں کو دیکھا پتے پتے پر توجہ جن کو اردنی آتی جن کو آتی ہے پگڑے جاؤ کے قیامت کے دن پتے پتے پھن 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 پھ لکھا نظر آیا بولا جلد فرمائے ہاں پیارے بنائی ہم نے ہے آپ کے نام لکھ دیئے ہیں جسے چاہیے لے جائیے آخری منظریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کس طرح یہ لے جائیں گے میدان حشر میں تین ہی سخت مقام ہیں پیاس لگے گی پانی نہیں ملے گا آمال تو لے جائیں گے کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوگا قلصرات سے وہی گزرے گا جس کے لامہ آمال دائیں ہاتھ میں ہوگا مدینہ کا تاجدار فرماتا ہے لوگوں فکر نہ کرنا میرا نام لینے والا فکر نہ کرنا میرا پیار لوگوں کو پیش کرنے والا فکر نہ کرنا میں تمہیں حوض کاؤسر پر نہ کرنا میں تمہیں میزان عدد پر ملوں گا اور میں تمہیں پلصرات پر ملوں گا اور وہ ایک منظر تلگے آمال نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اب یہ جا رہا ہے دوزر کی طرف پوکاریں جناب آدم یا محمد آپ کا امت ہی آپ کا کلمہ پڑھنے والا اسے سبھالیے کمنی والے فرمائیں گے فرشتو ذرا اس کی آمال میرے سامنے تو تو مولای نے حکم دے میزان لگے دوبارہ نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں کم ہیں برائیوں کا پلڑا بھاری ہے اب دیکھئے رحمت اللہ العالمینی کا کرم ایک کاغذ کا پرزہ نیکی ہوا لے پلڑے میں رکھ دیا دوزر کی جنتی ہو گیا ارس کی حقا کیا خبر تھی اس پرزے میں کیا کرم تھا اس پرزے میں آواز آئے گی رات کی تنہائیوں میں مجھ پر درود و سلام پڑھنے والے مجمع لگا کر میرے ذکر پر اللہ اللہ کرنے والے جو درود و سلام تو مجھے بھیجتا رہا آج تیرے کام آ دیا حضرات میں پرسو رات فیس بک دیکھ رہا تھا یہ بہت ضروری بات اب میں کرنے جا رہا ہوں میں نے ایک دو منٹ کی ویڈیو دیکھتی اور میں سمجھتا ہوں یا آپ سب کو آج سے میلاد کا نام نہیں لینا چاہیے یا پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے اگر سچائی میلاد میں ہے موسیقا موسیقا موسیقی